جینا ہوا دشوار بزیر اعلیٰ پنجاب چودری پرویز الہی نے کہا ہے کہ مخالف پروپوگنڈا کرتے رہیں ہم عوام کی خدمت کے مشن کو جاری رکھیں گے اور عوام کو ریلیف دینے میں کوئی قصر اٹھانا رکھیں گے ہماری حکومت نے مقتصر مدت میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے انقلابی دمات کیے ہیں ان کا کہنا ہے کہ سو عرب روپے سے پنجاب احساس راشن ریت پروگرام شروع کیا گیا ہے جس کے تحت اسی لاکھ مستحق خاندانوں کو آٹا ڈالے آئل اور گھی چالیس فیصد تک سستہ دیا جا رہا ہے سلاب سے متاثرہ تین ازلا کے ریجسٹر شدہ لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں اس کے علاوہ قومی صحت کارٹ سے اب تک قریباً پچاس عرب روپے کی خطیر رکم سے بائیس لاکھ مریضوں کا مفت علاج ہو چکا ہے ہماری حکومت نے قومی صحت کارٹ کے ذریعے اب کینسر کے مریضوں کو جدید ترین ٹکنالوجی سائبر نائف کے ذریعے علاج کی سہولت فراہم کی ہے سائبر نائف ٹکنالوجی کے ذریعے علاج سے کینسر کے مریضوں کو بہت سی سہولیات ملیں گی ان کا کہنا ہے کہ قومی صحت کارٹ کے ذریعے کینسر کے چوون ہزار سے زائد مریضوں کا علاج کیا جا چکا ہے جبکہ گردے کے چار لاکھ تراسی ہزار سے زائد مریض مفت علاج کی سہولت حاصل کر چکے ہیں قومی صحت کارڈ کے ذریعے پنجاب کے ہر شہری مفت علاج کی زہولت فراہم کی گئی ہے جبکہ دیگر امراض کے علاج کو بھی قومی صحت کارڈ میں شامل کیا جا رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ احساس پروگرام ہمارے لیڈر عمران خان کا وزن ہے سماجی اور معاشتی تحفظ سے محروم افراد فلاحی ریاست کی ذمہ داری ہیں احساس راشن ریعت پروگرام گربت کے خاتمے اور فلاحی ریاست کی جانب ایک بہت بڑا قدم ہے پنجاب احساس راشن ریعت پروگرام صحت ہیل کارڈ سکیم ہو یا کوئی اور منصوبہ نام کچھ بھی ہو ان میں بے شرپ پروگرام زکاعت کی مدد میں ملنے والے سود کیر حکوم سے ہی چلائے جاتے ہیں خدمت عامہ کے نام پر یہ سب قوم کو بے وقوف بنانے کے سوا کچھ نہیں دنیا بھر کی حکومتیں مسائل کو کم کرنے کی کوشش کرتی ہیں جبکہ پاکستان کی ہر حکومت میں شامل ہر دوسرا فرد اپنی تجونیاں بھرنے میں لگا ہے بیشتر لیڈروں کی فیملیز امریکہ برطانیہ فرانس کینیڈا یو اے ای جیسے ممالک میں عباد ہیں بچے بیرونے ملک تعلیم حاصل کرتے ہیں اور وہیں کے ہو کر رہ جاتے ہیں ان لیڈروں کی ملکوں ملت سے کوئی دلچسپی نہیں ان کا پاکستان آنے کا مقصد محض لوٹ مار ہے پنجاب کی طرف سے دس کلو آٹے کا تھیلہ چھسو پچاس رپے میں دینے کا اعلان کیا گیا ہے لیکن یہ آٹا بھی عوام تک پہنچ نہیں رہا انتظامیہ کی طرف سے مقررہ فیر پرائیس شاپس پر بڑے بڑے بینر لگائے گئے ہیں لیکن سٹوک ختم ہونے کا بہانہ کر کے ڈیلر حضرات اپنے پاس موجود آٹا مہنگے داموں میں فروغ کر رہے ہیں یہ سب نصر برزیاں حکومت اور انتظامی افسران کے علم میں ہیں اس کے باوجود یہ ڈکوسلے بڑی ہی ڈٹائی کے ساتھ چلائے جا رہے ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ مہنگائے کو کنٹرول کرنے کے لئے اقدامات کیے جائیں ملکی پیداوار بڑھانے کے لئے کوئی حکمت عملی اپنائے جائے گزشہ چند سالہ میں ملکہ ذرائی شعبہ تباہ ہو کر رہ گیا ہے ذرائی رکبہ جات کو ختم کر کے کالونیا بنانے اور بڑے بڑے پلازے اور شاپنگ مال بنانے کا دھندہ زور پکڑ چکا ہے جبکہ اتخلیان ہی نہیں رہیں گے تو ہماری پیداوار کہاں سے آئے گی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا مستقبل قریب میں قوم ان کمرشل اور نون کمرشل بڑے بڑے بلازوں کو چارٹ کر اپنے پیٹ کا دوزک بھرے گی حکمرانوں کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ وہ ایسا کوئی کام نہ کریں جو ان کے لئے عذابِ اللہی کا سبب بنے قوم کو اس قدر خوشحال بنا دینے کی ضرورت ہے کہ لوگ ذوقات پر پلنے کی بجائے ایک خوددار قوم کی طرح زندگی بسر کر سکیں